بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے اسی فیصد یہودیوں کو اس دنیا سے ختم کر دیا ہے اور بیس فیصد کو چھوڑا ہوں میرے مرنے کے بعد تم کو اس بات کا احساس ہوگا کہ کاش میں ان بیس فیصد کو بھی ختم کر کے جاتا اور دنیا سے یہودیوں کا نام و نشام ہٹا کے جاتا ناظرین یہ الفاظ تھے ایڈولف ہٹلر کے ہٹلر کا نام سنتے ہی زین میں یہ خیال آتا ہے کہ اس نے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا تھا مگر آخر ہٹلر یہودیوں سے نفرت کیوں کرتا تھا اور اس نے یہودیوں کو جرمنی سے کیوں نکالا یہ وہ سوال ہے جن کا جواب حاصل کرنے کے لئے کئی کتابیں لکھی گئیں مگر سب سے درست بات یہ ہے کہ ہٹلر جرمن قوم کو دنیا کی بہترین قوم سمجھتا تھا اس کا خیال تھا کہ صرف جرمن قوم ہی کو دنیا پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور جرمنی کی ترقی کے لئے ضروری ہے کہ مرک سے تمام غدار ختم کر دی جائیں یہ انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں پہلی جنگ عظیم میں جرمنی میں رہنے والے یہودیوں نے در پردہ جرمن مفاد کے خلاف برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کا ساتھ دیا تھا جرمنی میں رہتے ہوئے جرمنی کے خلاف کام کرنا ہٹلر کے نزدیک نقابل معافی جرم تھا یہودی عیسائیوں کے طرح حضر عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے اور کئی عیسائی حضر عیسیٰ علیہ السلام کی خدایت کو ماننے کہ اس انکار کو بھی تکبر کی نشانی سمجھتے تھے کئی صدیوں تک عیسائیوں کے چرچ نے انہیں یہ سکھایا کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کی موت یہودوں کی وجہ سے ہوئی جبکہ آج کے مورخین اور چرچ یہ سکھاتے ہیں کہ حضر عیسیٰ علیہ السلام کو روم کی حکومت نے اس وجہ سے شہید کیا تھا کہ افسران انہیں اپنے اقتدار کے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھتے تھے مذہبی تصادم کے ساتھ معاشی تصادم بھی شامل تھے حکمرانوں نے یہودیوں پر پبندیاں لگا دیں اور ان پر مخصوص ملازمتیں کرنے اور زمین کے ملکت حاصل کرنے پر پبندیاں آئیت کر دیں سیوانی تاریخ دانوں کے مطابق جرمنی کا ہر ادارہ یہودیوں کے اتنے بڑے قتل کے پروگرام میں ملوث تھا جرمن وزارت داخلہ اور مسیحی چرچس نے یہودیوں کا پیدائش ریکارڈ دیا اور اس بات کا تائین کیا گیا کہ کون کون سی بستی میں کون کون سی یہودی ہیں جرمن محکمہ ڈاک نے وہ خطوط متعلقہ حکام تک پچھائے اور جرمن وزارت خزانہ نے یہودیوں کی جائداتوں کی تفصیلات مہیا کی جرمن کاروباری اداروں نے یہودی تاجروں یہودی ملازموں اور یہودی مزدوروں کے بارے میں جامعہ معلومات فرام کیا 9 نومبر 1938 کی رات کو رائخ بھر میں یہودیوں کے خلافت شد شروع ہو گیا بظاہر یہ کسی منصوبے کے تحت نہیں ہوا تھا یہ ایک یہودی کے ہاتھوں پیرس میں ایک جرمن افسر کے قتل پر جرمنوں کے خصے کا نتیجہ تھا دو دنوں میں 250 سے زائد یہودی عبادت گرہیں چلائے گئیں 7000 سے زائد یہودی کاروبار میں لوٹ مار کی گئی اور انہیں تباہ کر دیا گیا درجنوں یہودیوں کو مار دیا گیا اور یہودی قبرستانوں ہسپتالوں سکولوں اور گھروں کو لوٹا گیا جبکہ پولیس اور فائر برگیٹ کی گاڑیاں دیکھتی ہی رہیں سڑکوں پر بکھرے ہوئے دکانوں کی کھڑکوں کے شیشیں اور کرچیوں کے ویسے اس رات کو کرسٹن نیٹ یعنی ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کہا جانے لگا اس کے بعد کی صبح جرمنی کے 30,000 یہودی مردوں کو یہودی ہونے کے جرب میں گرفتار کر کے حراستی کیمپوں میں بھیجا گیا جہاں ان میں سے سیکڑوں افراد مر گئے کچھ یہودی عورتوں کو بھی گرفتار کر کے مقامی گیت خانوں میں بھیج دیا گیا یہودیوں کے کاروبار کو اس وقت تک دوبارہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی جب تک ان کا انتظام غیر یہودیوں کے ہاتھوں میں نہ دیا گیا ہو یہودیوں پر کرفی لگا دی گئے جس کی ویسے ان کے گھروں سے نکلنے کے اوقات محدود ہو گئے ٹوٹے ہوئے شیشوں کی رات کے بعد جرمن اور اسٹریلین یہودی بچوں نوجوانوں کے زندگی اور بھی مشکل ہو گئی ان پر پہلے ہی اجائب گھروں، عوامی بارکوں اور تراکے کے پولوں میں داخلے پر پبندیاں لگا دی گئی تھی اب انہیں سرکاری سکولوں سے بھی خارج کر دیا گیا اپنے والدین کی طرح یہودی نوجوانوں کو بھی جرمنی میں مکمل طور پر علایتگی کا سامنا کرنا پڑا میوسی میں کئی یہودیوں نے خودکوشی کر لی زیادہ تر خاندانوں نے بھاگ جانے کی بھی بھرپور کوششیں کی ایڈبلف ہیٹلر کے چانسلر بننے کے دو مہنے بعد اپریل 1933 میں منظور کی جانے والے قوانین کے ساتھ انتظامیوں کی تطہیر شروع ہو گئی ان قوانین میں ایک آر این پیراگراف شامل تھا جس میں سماج کے مختلف شعبوں سے یہودیوں کو نکال پھیکنے کا انتظام کیا گیا تھا حکومت کے تمام ملازمین کو اپنی آر این نسل کے ثبوت میں دستاویزات پیش کرنے کی ضرورت پڑ گئی پہلی دفعہ قانون میں یہودی کی تعریف فرام کی گئی تھی جن ملازمین کے والدین یا دادہ دادی یا نانا نانی یہودی تھے انہیں اپنے اہدوں سے برطرف کر دیا سترہ اگس 1938 یہودیوں کے لیے یہودی نام اپنانا لازمی قرار دے دیا گیا جرمنی کی حکومت نے ان تمام یہودیوں کے لیے جو اپنے پہلے ناموں سے فوری طور پر یہودی ظاہر نہیں ہوتے تھے اپنے پہلے نام کے بعد ایک یہودی نام کا اضافہ کرنا ضروری قرار دی دیا گیا مردوں کو اسرائیل اور عورتوں کو سارا کا نام دیا گیا مرد اپنے نام کے ساتھ اسرائیل لگائیں گے اور عورتیں اپنے نام کے ساتھ سارا لگائیں گی تاکہ پتہ چلے کہ وہ یہودی ہیں اکتوبر میں جرمن حکومت نے یہودیوں کے تمام پاسپورٹ ثبت کر لیے یہودیوں کو جاری کی جانا ہے اور نئے پاسپورٹ پر جے کا ٹھپا لگایا گیا جو مالکان کی یہودی شناکت کی گوائی دیتا تھا انیس ستمبر انیس سو اکتالیس میں جرمنی میں یہودیوں کی شناکت کے لیے بیچ مطارف کروایا گیا چھ سال کی عمر میں زائد یہودیوں کو تمام اقاف اپنے کپڑوں پر ایک پیلے رنگ کا چھے نکتوں والا ستارہ پہنا ضروری ٹھہرایا گیا جس پر کالے حفوں میں جھوٹ لکھا گیا جو جرمن زمان میں یہودی کہلاتا تھا اب جرمنی میں یہودیوں کو دیکھ کر ہی پیچانا جا سکتا تھا لیکن اتنی بڑی تعداد میں یہودیوں کو قتل کرنا آسان نہ تھا چنانچہ طویل غور و خوص کے بعد کم وقت اور کم لاغت میں قتل کرنے کے لیے زہریڈی گیز کا استعمال کیا گیا چنانچہ اس کے لیے شہر سے باہر بہت بڑی بڑی جگہیں بنائے گئیں جہاں یہودی نسل کو نسط و نبود کرنے کا عمل سالوں تک دھرائیا جاتا رہا یہودیوں نے اس سارے ظلم و ستم کے خلاف آواز بھی بلند کی لیکن بے سود کچھ کیمپوں میں نوجوان یہودیوں نے ہیتیار تک بھی اٹھائے لیکن ظاہر ہے نازی جرمن اس وقت پوری دنیا سے کنٹرول نہ ہونے والا طاقت کا توفان تھا تو یہودی اس سے کیسے جان چھڑا سکتے تھے قریب تھا کہ یہودیوں کی نسل ہی اس دنیا سے اس قرآ ارض سے نبود ہو جاتی انہوں نے فلسطین میں آرضی جگہ دی گئی تاکہ ان کی نسل قیامت تک باقی رہے اگر ان میں تھوڑی سی عقل ہوتی تو اس جگہ کو گنیمت سمجھ کر امن اور سکون سے رہ لیتے فلسطین کے اپنے ہی میزبانوں پر آج بھی انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے ہم چڑھتے ہوئے سورج کے پیچھے اس دن کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین فلسطین ایک بار پھر اپنے حقیقی وارثوں کے کب سے قدرت میں ہوگی ہم چڑھتے ہوئے سورج کے پیچھے